امیران خان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو پوزشن ہے جو سٹریٹمنٹس ہیں ٹویٹر پہ ان کی جو اخباری سٹریٹمنٹس ہیں انہوں نے جو انٹیو دیا نیو آک ٹائمز کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ایک نیرٹیو شیپ ہو رہا ہے اس کی ایویڈنس کم از کم بہت سی جگہوں سے ملتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لرندرہ مودی نے ڈانالڈ ٹرم سے بات کی چند دن پہلے تو لرندرہ مودی نے یہ کمپلین کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا ریٹرٹ جو ہے وہ بہت اگریسیو ہے بہت زیادہ شاپ ہے ایک لیے چیز سامنے آئی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو چند گلمسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہاں بعض خواتین کے نعرے لگاتی بھی دیکھی گئی ہیں کہ میرا بھائی تمہارا بھائی عمران خان اس حد تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرن امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس فورن منسٹر اور ساری مشینری جو کچھ کر رہی ہے کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے آپٹکس ہیں یا اس کا کوئی مانا خیز امپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں مرتب ہو رہا ہے یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج ہی کے دن میں یو ای کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے میڈل آف زائد کا ایوارڈ پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا حالانکہ ان سے کہا بھی گیا کہ اس کو ریجیک کرنے لیکن نرندرہ مودی کو ایک ہائیس سیویلین ایوارڈ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں دیا گیا اور اب وہاں سے نرندرہ مودی بہرین جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ فرانس میں بھی تھے تو جو ایک نیریٹیف شیپ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کا فورن آفس اور فورن منسٹر یا حکومت کرنا چاہ رہی ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے پھر لوگی بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے خود ہندوستان کی نرندرہ مودی جب فرانس گئے یا باہر گئے تو پاکستان کی ائر سپیس سے فلائے کر کے گئے اگر پاکستان نے خود انڈیا کی ائر سپیس ابھی تک بند نہیں کی ہے اس کی پاکستان کی مسلحت اس میں ہے یا آفان ٹرانسٹ ٹریٹ جو ہندوستان کا واقعے کے سائٹ سے ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کیا تو اگر پاکستان کی اپنی کمٹمنٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے اس کے اندر بھی مسلحتیں ہیں تو پھر آپ یوئی سے فرانس سے فرانس تو خرچل لے چھوڑے یوئی بہرین سعودی عرب سے بھلا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پسے پشٹ ڈال کے کوئی پوزیشن جو ہے وہ اختیار کریں گے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہم کوئی جنگ کرنے کا کیس نہیں بنا رہے ہم مطلب ایک سوال اٹھا رہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے پاپلر سانگ جو نیشنلسٹک سانگ جو ہیں اس وقت ملینز کی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں جہاں ایک آ جا رہا ہے کہ کشمیر چلو پروپٹی لو اور وہاں کی جو گوری کالے والے والی کشمیری لڑکیاں ہیں ان سے چل کے شادی کرو یہ ایک اوورٹ ریسزم اور ریسسٹ سیکسزم ہے اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وہ فیمنس جو می ٹو کیمپین میں بہت ایکٹیو نظر آئے پاکستان کی انگریزی اخبارات جریدے اس سب ابھی تک کسی نے اس میں کوئی مورل آوٹریٹ اس کا اظہار نہیں کیا یہ بہت سے ایشیوز ہیں اور بھی بہت سے ایشیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے گیس کا میں تعارف کروا دوں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پرومننٹ ڈیفنس کالنسٹ اور اینلیسٹ جناب اکرام سہگل صاحب واری وارم ویلکم سٹوڈیوز ہی میں میرے ساتھ جنرل ڈیٹائیڈ امجر چھےف صاحب ہیں ڈیفنس اینلیسٹ ہیں وارم ویلکم مجھے پاکستان کے سابق مستقل مندوب یونائٹیڈ نیشن کے پرمنٹ ریپیسنٹر جناب مونیر اکرام صاحب نیو یوک سے جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں فون لائن پہ مجھے ویڈیو پہ جوائن کر رہے ہیں لاہور سے اگر میں مونیر اکرام صاحب کی طرف چل سکوں مونیر اکرام صاحب السلام علیکم مونیر اکرام صاحب مونیر اکرام صاحب یہ جو میں نے ایک افتدائیہ صاحب کے سامنے رکھا کہ صحیح ہے کہ پاکستان کی حکومت بہت شور مچا رہی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں دس پرس میں کہ پاکستانی پرائم نیسٹر نے کشمیر کے قوز سے اپنے آپ کو اتنی شدت سے ایڈنٹیفائر کیا ہو لیکن اس کے بعد جو ایمپیکٹ ہے انٹرنیشنل جب ہم یو ای کی طرف دیکھتے ہیں ساؤدی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور موالک کی طرف دیکھتے ہیں آپ چونکہ نیو یوک میں ہیں لائف لانگ ڈپلومیٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ایفرٹس کا کوئی ماناخیز ایمپیکٹ پیدا ہو رہا ہے دیکھیں مریچہ آپ مجھے تاجب کہ آپ یہ سوال پوچھیں آپ نے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پہلی جو ہم نے پہلا سٹیپ جو لیا ہے وہ بہت اہم تھا جو ہم نے واپس سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئے اس سوال کو پچاس سال کے بعد اٹھایا ہے اور پورے پندرہ میمبرز نے اگری کیا کہ یہ سوال کو جسکس کیا جائے اور یا انفرومل کانسلٹیشن ضرور تھی پر یہ سوال بہت تفصیل سے بحث اس پہ ہوئی ہے بریفنگز ملی ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میمبرز کو اور یہ اب ایک اجنڈا ایکٹیو اجنڈا جو کاؤنسل کا ہوتا ہے اس پہ پروگرام اور ورک میں پڑا ہوا ہے جس پہ ان کو بریفنگز ملتی رہیں گی سیکیورٹیشن سے کہ ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی تو یہ ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے جس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یویلپمنٹ نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا یویلپمنٹ ایک ملک ہے اس پہ ہم نے ابھی پی فائیو کا نام یہ ہے اس کے پاس کوئی ریٹو پاور نہیں ہے پھر ہے بھی شوکار ملک ہے پر چھوٹا ملک ہے تو دیکھیں ہم در اپنی دیکھنی ہے کہ آخر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پریشر اندوستان پہ ڈالنا ہے وہ پریشر ہم ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب تک کافی اس پہ ہماری کامیابی ہوئی ہے آپ آئی کمیشنر و ہیومن رائٹ کی سٹیکمونٹس لے لیں سیکیٹری جنرل کی سٹیکمونٹس لے لیں سپیشل راپورٹرز کی سٹیکمونٹ لے لیں تو میرے خان میں جو خاصل کیا گیا ہے اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں اب میرے ساتھ رہیں مجھے ذرا اسی سوال کو شمشاد احمد خان صاحب کی طرف جانے دیں شمشاد احمد خان صاحب مونی کرکرم صاحب کسی حد تک مطمئن ہے کہ اب تک جو کچھ ایفرٹس کی ہیں قوام متحدہ کے ایک دفعہ پھر ریڈار پہ آ چکا ہے پی فائیف کنفریز میں سے کسی نے بھرحال اس طرح کی نیگیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں دی جیسی کہ یوں ہی سے ہم نے دیکھی ہے لیکن جو ہمارے سامنے دوسرے حقائق آ رہے ہیں کہ ایک بلانکٹ بلانکٹ انفرمیشن بلانکٹ 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 رکھ کے جو قتل عام ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ سڑکیں خون سے بھری دیکھی گئی ہیں وہاں سے کوئی اطلاعات نہیں آ رہی ہے کسی سے بات نہیں ہو سکتی ہے آج بیسوہ دن ہے اگر ایک بیسوہ نہیں ہے بیسوہ دن ہے کہ ایک کرفیو مسلسل جو ہے وہ چلنے میں آ رہا ہے خود ہندوستان کی اپوزیشن جو مینسٹریم اپوزیشن ہے ظاہر ہے وہ کوئی کشمیریوں سے بہت سمپیتھیک نہیں ہے پرو پاکستان ہے جیسے راہل گاندی وہاں پہنچے غلام نبی آزاد پہنچے کومینس پارٹی فرنڈیا پہنچی تو ان سب کو وہاں نہیں جانے دیا گیا ہم کو ائرپورٹ سے جو ہے نکال دیا گیا تو یہ جو ساری صورتحال ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری لڑکیوں سے شادی کرو ملینز کی تعداد میں گانے بنائے جا رہے ہیں جو اوورٹ ریسزم ہے سیکسزم ہے ایک مفتوق قوم کے یعنی عورتوں کو اس طرح سے جیسے کہ وہ کوئی گوڈز ہیں جو پرانے زمانے میں زمانہ قدیم میں ہوتا تھا کہ عورت جو ہے اس جنگلیپن کو موید آپ نے منظر کشی تو بہت اچھی کر دی تفصیل سے کر دی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا میں ہماری کوششوں کے جواب میں کوئی اچھی رییکشن ہے یا نہیں ہے تو میں منیر سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا رییکشن اس طفح ہمیں عالمی سطح پر ملا ہے چاہے وہ عالمی میڈیا کے حوالے سے ہو یا عالمی برادری کے حوالے سے ہو یونائٹر نیشنز کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہیومن رائٹس کی ہو ریفیوجیز کی ہو مختلف قسم کے جو گروپس ہیں تو میری یاد میں تو ایسا رییکشن پچھلے ستر سالوں میں کبھی کشمیر کے حوالے سے نہیں ملا اور اس میں وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ جس کو سکسٹی فائیو کے بعد نہیں ملا نائنین سکسٹی فائیو کے بعد جی چلے سکسٹی فائیو ہی لگا لیجی انیس سو پیسٹ کی جب کے بعد سلامتی کانسل صرف سکسٹی فائیو کا جو ہم تھریش ہولڈ لے رہے ہیں وہ صرف سلامتی کانسل کے حوالے سے ہے لیکن ادر وائز جو کشمیریوں پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں وہ سکسٹی فائیو سے نہیں شروع ہوئے تھے وہ فورٹی سیون سے شروع ہوئے تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے فورٹی سیون سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے میں مجھے کہ فورٹی سیون فورٹی ایو سے سکسٹی فائیو سے تو بارہ قرار داتے آئی نا سیکیورڈی کانسل کی چالے سکسٹی فائیو سے آپ سکسٹی فائیو سے لے لیجیے تو چون سالوں میں پہلی دفعہ اٹلیسٹ سلامتی کانسل کی میٹنگ میں کشمیر کے مسئلے کو بہت غور سے کنسیڈر کیا گیا یہ پہلے نہیں ہوا اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی اچھا اس کے علاوہ صرف سلامتی کانسل کا ہی نہیں ہے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے عالمی میڈیا اب آپ نیو یارک ٹائمز سے واقف ہیں دوسرے اخباروں سے واقف ہیں اور ملک جو ہیں چائنہ کے علاوہ ٹرکی ہے جتنے بھی ملک ہیں اب یورپین ممالک جو ہیں جو ہیومن رائٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو استفعہ ہے یہ نہیں کہ کشمیر کے اوپر جو یونائٹی نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان پر عمل ابھی تک نہیں ہوا یہ وجہ نہیں ہے اصل وجہ یہی ہے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت جس قسم کا لوک ڈاؤن رکھا ہوا ہے ویلی کے اندر اور جو موڈی کی پولیسیاں ہیں ظلم اور ستم کی یہ اس کے حوالے سے دنیا میں رییکشن ہو رہا ہے اور عمران خان نے دی آدھر ڈے بین ہی وز ایڈریسنگ دی ازاد کشمیر اسیمبلی تو وہاں اس نے یہی کہا تھا کہ میں اب آپ کا سفیر بنوں گا تو میرے خیال میں عمران خان نے سفیر بن کے دکھا دیا ہے اور دنیا تک وہ پیغام پہنچا دیا جو کہ آج تک پہلے کبھی بھی کسی نے اس پر نوٹس نہیں لیا تھا اور یہ پیغام پہنچانے کے علاوہ اس نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ سانحہ ہوتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ موڈی ڈٹا ہوا ہے اپنی ایک بیلیجرنس والی پالیسی پر میرے ساتھ رہی یہ میرے ساتھ رہی اور ہٹلر کی پالیسیوں پر زیادہ ہوا ہے جینل سید کی طرف جا رہا ہے ان پالیسیوں کا اب دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا جا رہا ہے جنل صاحب میرا سوال وہی رہ گیا جو سوال مریع کرم صاحب سے پوچھا تھا جو میں نے شمشاد احمد صاحب سے انہوں نے وہی جواب دیا جو میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے کشمیر کے اندر جس قسم کا وہاں پہ خون بھایا جا رہا ہے بیس دن سے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ٹیلی فون بند لینڈ لائن بند انٹرنیٹ بند بیک بون بند کی بھی ہیں انٹرنیٹ کی اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بلڈ لٹنگ ہو رہی ہے مار رہے ہیں پیلٹس ہیں گولیاں چلا رہے ہیں اوپر سے یہ جو ایک آوٹ رائٹ ریسزم ہے ٹورت دی کشمیری ومن کہ چلو کشمیری لڑکیوں کو یعنی پورا ایک قوم جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک مفتو قوم کیا رہا یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یونائٹڈ نیشن سارا کچھ ہے کیا گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا میں تو پاکستان کی مہران ہوں کہ فیمنسٹ عورتیں جو ہر وقت کسی نے کسی سیلیبریٹی کی پیچھے پڑی رہتی ہیں میٹو کیمپین میں ان میں سے ابھی تک میں نے کسی کی پوزیشن بھی نہیں دیکھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو پاکستان میں بھی کسی کو نہیں سمجھ جاری کہ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے صاحب جتنی بھی ایفرٹ آپ کریں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے اگر اس کا گراؤنڈ پہ ریزلٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید کافی نہیں ہے آپ کی ایفرٹ جو آپ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف ایفرٹ کرنے جس طرح دو فوجوں کی آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے ڈپلومیسی کے فیلڈ میں بھی یہ دو ملکوں کی ایک جنگ چل رہی ہے آپ نیریٹر بیچ رہے ہیں دوسرا بھی کر رہا ہے یہ کام یہ نہیں ہے کہ سو فیصد آبی کی بات سنی جا رہی ہے ہاں پہلے سے بہت بہتر جید ہے میڈیا کوریج آپ کو مل رہا ہے ہمیں اس پہ کپیٹلائز مزید کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کو ہم سے ایک ایج پہلی ہی تھا جس کی اپنی ایک نومک پار کی وجہ سے اس کی اپنی ایک انٹرنیشنل پوزیشن کی وجہ سے اور ہم نے کیچ اپ کرنا تھا دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کو بعض موقعیں ملنے جیسے بھی پی سیون میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں لازمان موڈی نے جھوٹ بولے ہو گے جو بھی اپنا نیریٹیو وہاں پہ ڈائریکٹ پہنچایا ہو گیا ہیس ٹریولنگ ہیمسیل ہیس ٹریولنگ ہیمسیل کیا ہم یہ نیریٹیو اس طرح بیچ رہے ہیں فورس فولی اگر آپ ٹیلی فون پہ کسی کو رنگ کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ وہ مسئلہ پندرہ منٹ کی کال ہو گئی ختم ہو گیا کس ساتھ تو اگر ایک لیڈر جاتا ہے اچھے لیول کا اور وہ جا کے وہاں پہ سوالات کے جواب بھی دیتا ہے اور دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی ڈیپلومیسی کا افیکٹ مختلف شکل میں ہوگا تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمپیرٹیو سٹڈی بھی ساتھ کر کے دیکھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ اس چیز کو کافی سمجھ رہے ہیں شاید یہ کافی نہیں ہے بہت فائدہ ہوا ہے پہلے کی نسبت ہماری پوزیشن بہتر ہے بہت بہتر ہے لیکن یہ لیکن سچویشن بھی بہت بڑی ہے سچویشن بھی دیکھیں کب تک یہ چلتی رہے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس دنوں میں کم از کم ویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا اس پہ کچھ نو کچھ انٹرنیشنل ریاکشن آ جانا چاہیے میرا کنسنگ یہ ہے کہ ہمارا پہلا گولی ہونا چاہیے کہ ہم ویلی کی مسلم آبادی جو ہے اس کو زندہ رکھ سکیں اس کی کمر توڑنے کی جو کوشش کی جاری ہے اس کو اس کی روح توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی سپیرٹ اور سون کو بریک کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے جو نظر لڑکوں کو سرکوں پر مارا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے گچیٹا جا رہا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ ہو اس پر دیکھیں آپ آورٹ مینز استعمال کرتے ہیں اور کوورٹ مینز استعمال کرتے ہیں جس طرح پہلے سب پینلیس نے کہا ہے کہ جو سچویشن ہے انٹرنیشنلائز ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اب آپ نے اس کو سسٹین کرنا سٹیپ بھی انہیں بہت بڑا سٹین کرنا ٹھیک انہیں سٹیپ بھی بڑا انہیں سٹیپ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سٹیپ کو کیپلائز کرنے کے لیے آل اراؤنڈ ہمیں سوشل میڈیا میں ہمیں میڈیا میں ایسٹرہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں بہت دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دی دیکھیں انڈیا کی پروپاگینڈا مشین جو ہے وہ بہت بہت ایکسٹینڈڈ وہ کرتی کیمپین اپ اگنسٹ یو بہت سالوں سے آپ کے خلاف کیمپین شروع کی تھی کہ گراؤنڈ زیرو آف ٹیلرزم یہ وہ ایسٹرہ ابھی بھی وہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں بہت جیو پولیٹکل ریالیٹیز ایسے ہیں کہ لوگ کی ان کی انٹریسٹ چینج ہوگی انہائیٹ سٹیٹس کی انٹریسٹ چینج ہوگی پہلے انٹریسٹ نہیں تھی اب انٹریسٹ ہے کہ گراؤنڈ ٹرپس نکالو تو جب لوگ کی انٹریسٹ آتی تو آپ اس کو سسٹین کر دیں میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے منیر اکرم صاحب کو سنا ان جیسے لوگ ان جیسے لوگ جو پہلے ایمبیسٹرز رہ چکے ہیں کنٹریز میں اور آپ کے پاس بہت لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کی امیجیٹلی امیجیٹلی آپ ان کو چھوٹی چھوٹی ٹیم بنایے بان میمبر ٹو میمبر ٹیمز بنایے اور ان کنٹریز میں بھیجے جہاں پر یہ پہلے سرف کر چکے ہیں وہاں پر ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کے گورنمنٹ میں کانٹیکٹس ہیں ان کی میڈیا میں کانٹیکٹس ہیں ان کے بزنس میں کانٹیکٹس ہیں ان کی all across the boards لوگ ان کو جانتے ہیں جب تک یہ آپ کا میسیج یہ براڈ فرنٹ پر کنوے نہیں ہوگا آپ جتنا بھی آپ سیمینٹکس کر لیں کر لیں دوسری بات آپ کو انڈیا کو اٹیک کرنا پڑے گا جہاں وہ ونربل ہے وہ کہاں ہے وہ سب سے بڑا ونربل ہے ہندو توا پر ہندو توا ہندو توا تفاہ یہ ورد کوئن ہوا ہندوزم as a religion گولوکر ہندوزم as a religion came over with the british in the 19th century جب انہوں نے دیکھا کہ کاس کو کاس کو ایک ساتھ کرو ہندو religion جتنی دیوائیڈ ہے برامن کشتری وغیر کوئی religion دیوائیڈ نہیں ہے and this is an opportunity for us to make sure کہ ہم ان کو یہ چیز جو ان کی دیویزن ہیں that برامن can not even sit down and have food or water with the lower cost دلیت کے ساتھ دیکھیں دلیت ہیں مسلم ہیں آپ اگرچہ دیکھیں تو about 80 million برامن along with some elite of business and elite of بھوج وہ آپ کو 200-300-400 million people are actually looking I mean dominating 1100 1.1 billion people ٹھیک آپ کو یہ سب چیزیں جو actual facts ہیں یہ جب تک جا کہ آپ یہ نہیں بتائیں آپ کریں گے دوسری بات very simply دیکھ کو سب سے بڑی بات یہ جو I would say give 100% 200% marks to Imran خان بات are nazis swastika swastika and the nazi the same symbol ٹھیک جی that is where you get them because جو آپ کی media ہے آپ کی jewish control media ہے they can never never accept nazism anywhere and their methods are nazis میں ایک break لنوں ناظرین میں نے شروع بھی اعتراف کیا کہ وزیراعظم پاکستان پہلے چیف ایگزیکٹیو ہیں پاکستان کے بہت مدتوں کے بعد خالباً 12 برس کے بعد جو کشمیر کو اتنی شدت سے بلکہ جنرل مشرف کے زمانے بھی شاید ایسی کھل کے ناظرین ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے شروع میں جو میں نے سوال اٹھایا تھا جو کچھ مجھے مونیر اکرم صاحب نے کہا وہ تو ہمارے نالج میں بھی ہے اور اس کو تو ہم نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان کی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انٹرنیشنل آئیز کرنا چاہ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گراؤن ریالٹی جو خاصی خوفناک ہے وہاں سے جو پکچر امرج کر رہی ہے جہاں کشمیری لوگوں کی جو نہتیں ہیں جو میلٹن نہیں ہیں ان کی کمر توڑنے کی ان کی روح ان کی سول کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اکرام سیگل صاحب کہتے ہیں کہ جو سب سے ولنبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوطوہ مومن اس کا بہت گہرا تعلق ہے جرمن فیشزم سے ناززم سے جس طرح ہٹلر تھا جس طرح سواستی جرمن سپریمیسی تھی یہی وہ چیز ہے جو پرائم منسٹر عمران خان بھی جس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں جو چیز جو رفکا اکار ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف جس چیز سے ہو رہی ہے جہاں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہندوستان میں جمہوریت نہیں ہے اگر کبھی تھی اگری کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن چیز بھی بہت بڑی ہو گئی ہے اس کا ایک رد عمل ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں برطانیہ خاموش رہا ہے فرانس نے کسی قسم کی کوئی positive position اختیار نہیں کی ہے صرف دو ہی بڑی طاقتیں ایسی ہیں چین اور چین کے بعد کسی حد تک روس کے position ہے جس نے کہا کہ یہ مسئلہ اس کا حل طلب ہے اور کچھ statement امریکہ کی جو ہیں وہ helpful ہیں کیا مزید ایسا ہم کر سکتے ہیں intelligently short of a war جس سے ہندوستان کی حکومت پہ pressure پڑے decision making elite پہ تاکہ وہ ethnic cleansing کے جس process پہ چلنا چاہتے ہیں کہ ہم 500 factory بنا دیں گے workers لے آئیں گے وہ سب کچھ ہے وہ نہ کر سکے کیا کرے ہم پرپاگینڈا ہمارا ہونا چاہیے میڈیا کو narrative فید کرنا چاہیے lobbyists ہم نے رکھنی چاہیے western میڈیا کو influence کرنے کے لیے ہمارے خود کا جو میڈیا ہے اس کو بھی کچھ سبق سکھانے اور کچھ information دینے کی شاید ضرورت ہے یہ سب چیزیں کو ہم externally ہم نے جو capital ہیں وہاں جا کے لوگوں سے ہم پورے جو حقیقت ہے وہ بتا سکتے ہیں اور بتانا چاہیے اور narrative کو ہم نے shape کرنا چاہیے یہ سب صحیح ہے جو real جو change آئے گا وہ دو چیزوں سے آئے گا ایک تو انظرونی اگر کشمیری struggle ہے وہ اس نے طاقت پکڑی اور وہاں مارکیت ایسی شروع ہو جہاں ہندوستان کے لئے مشکل ہو جائے وہاں اپنی حکومت کرنا اور سیکیورٹی منٹین کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے پھر بدل سکتی ہے اور ان کی فیصل بدل سکتے ہیں دوسرا جو possibility ہے وہ زیادہ dangerous ہے اور وہ یہ ہے کہ اندوستان اور پاکستان کی اگر آپس میں کوئی confrontation ہو جائے ایسے جیسے فیبری میں ہوئی اس سے زیادہ مزید ہو اور ایک جنگ کے امکان ہوں گے تو اس پھر پوری دنیا جاگ اٹھے گی اور پھر اس کو حل کرنے کے لئے کوششیں جاری ہو جائیں گے یہ دو سیناریوز ہیں جہاں real change آ سکتا ہے جہاں تک کہ externally ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں وہ پرمی ساتھ اور پوری حکومت لگی بھی ہے اس کو مزید کرنا چاہیے expand کرنا چاہیے پر reality دیکھیں geopolitics politics کی reality ہے جب تک یا تو انظرونی security ان کی situation بلکل unsustainable ہو جائے یا تو جنگ کے امکان ہوں میرے ساتھ رہی جلل صاحب ایک بہت چیز ہے کہ ہم ہمیشہ slow رہے ہم ہندوستان کی جو forward thinking ہے یا جس طرح سے وہ pragmatic طریقے سے چل رہے تھے آگے کا سوچ رہے تھے ہمیں اس کا نہیں پتا چلا جب ہندوستان نے مزید ساری دنیا کو امریکہ کو استعمال کیا مغرب کو استعمال کیا فی ٹی ایف کو استعمال کیا سب کو استعمال کیا پاکستان militancy control کرے terrorism control کرے تو ہم میں سے اچھے بھلے جو ہیں میری طرح سمجھتے رہے کہ شاید ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان بیسٹ militants مدد نہیں کریں گے کشمیریوں کی تو ہم ایک اچھا political solution یا dialogue نکالیں گے ہمیں space ملے گی ان کا argument یہی تھا 9-11 کے بعد سے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے FATF کو امریکہ کو برطانیہ کو یورپ کو اقوام متحدہ کو استعمال کر کے دنیا کے ذرائع بلاب کو استعمال کر کے امیسکولیٹ کیا وہ جو militant capacity پاکستان کی تھی یا کشمیریوں کی اپنی تھی اس کو انہوں نے ختم کیا جب وہ ختم ہو گئی تو ان کے پاس کوئی امیجیٹ فیزیکل threat نہیں ہے جو اس وقت انہیں سڑک پہ challenge کر سکے یہ ایسا بات ٹھیک ہے لیکن یہ آج تو پھر بھی ان کو کچھ سامنے resistance نظر آ رہا ہے پیچھے آپ دیکھئے کہ برحان بانی نے ایک آپ کو چانس دیا اس کی شہادت کے بعد سے تم بہت زیادہ یہ پڑھ کی تھی لیکن اس جو ہماری یہ ہماری پاکستان کی طرف سے ایک ویکیوم میں آپ ریٹ کرتا گیا ہے اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے ہاں ستر ہزار لوگ مارے گئے آپ کے پاس کل بھوشن تھا آپ کے پاس احسان اللہ احسان کے بیانت تھے لیکن ایک diplomatic ایکٹیویٹ انڈیا نے کی اپنی intelligence agencies کو اس میں ڈیوٹ کر کے ملا کے کچھ فالس فائگ آپریشنز کرائے اور دنیا کو باور کرائے کہ پاکستان ہی ایک terrorist state ہے یہ پاکستان terrorist sponsor کرتا ہے یہ میں سمجھتا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ ہم نے کوئی رزیس نہیں کیا ہم تو ہمارا نیریٹری بھی تلوے ہیں یہاں پہ لوگ جن کا خون انڈیا کے سر پہ ہے اور اس نیریٹیو اسی طرح ہمیں امریکہ پیسوں میں تولتا رہا اور ہمارے انٹریسٹ کی اوپر ابلائش کرتا رہا انڈیا کو تو ہمیں کہتا جی آپ کو اتنے ڈالر دے دیئے بھائی جو ڈیوڑ سویسیڈ باومنگ یا ہوئی نہیں تھی یہ امریکہ کے انویجن کے بعد جو انہوں نے انویج کیا افغانستان کو اور ہم نے ساتھ دیا اکرام سائکل سار ایک میں بات صرف اور کر دوں کہ ہمارا جھگڑا کیا تھا ہمارے جو اپنے لوگ تھے تالیمان جن کو جو بعد میں بنے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رشیہ سویجیون اٹیک کرتا تو آپ کہتے لڑے یہ جہاد ہے اب امریکہ نے اٹیک کیا تو ہمیں پکڑ کے روک رہے ہیں آپ کہتے جہاد نہیں ہے ہم نے یہ مارک آئی اکرام سار اب یہ بات واضح ہو گئی ہے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں لکھنے والے بہت سے کولنیز بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ان سب کی جو پوزیشن رہی ہے کشمیر کے حوالے سے جو سوچتے رہے کہ سلوشن کیسے ہوگا اب یہ پتا چلا کہ وہ یا تو ایک انٹیلیکشن ویکیوم میں آپ رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی سیچویشن کی یا ان کو ہمدردی نہیں تھی خود پاکستان کی ریاست سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آرٹس تھے ان پر الزام لگ گیا وہ کوککولا جو بھی میٹو کمپین اس میں اتنی شدت نظر آتی تھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اور یہاں پر کشمیری عورتوں کے ساتھ ہو رہے مجھے کوئی مورل آوٹریج پاکستان کے انگریزی اخبارات میں مجھے نیو یو میں زیادہ مورل آوٹریج نظر آ رہا رہا کشمیر کی سیچوشن میں مجھے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں جس کو مورل آوٹریج کہتے ہیں سٹرکچر نظر ہوگی نا جی آپ ان کو دیکھیں وہ جا کے ان کا کیا پہلا کام ہے وہ جائیں گے سب سے پہلے پاکستان فوج کے خلاف باتیں کریں اور باقی چیزیں کریں گے ہائیلائٹ کریں گے فلانا ایسی چیزیں بات کریں گے جو آدمی شرم آتی ہے اب بالکل آپ نے ٹھیک بولا کدھر ہیں کدھر گئی جو بڑے بڑے اخبار کرتے ہیں ان کے ہیڈلائنز میں آپ دیکھ لیں وہ خالی وہ دے رہے ہیں وہ بات وہ دے رہے ہیں جو کان نیوز آرہ 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 بات آپ دیکھ لیں اگر آپ ان کی کومنٹری دیکھیں ان کی انیلیسز دیکھیں جو آپ بلکل آپ نے ٹھیک بولا اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب نیشنل سیکیوریٹی کی معاملہ آتی ہے اور جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل ابجیکٹیوز آپ کی یہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھتے کہ انڈیا نے ہائیبریڈ war کتنا سکسیسفل آپ کے خلاف کیا ہے انڈیا نے پیلیٹریٹ کیا پیلیٹریٹ کیسی پہلے انڈوں نے پلیٹفرم استعمال کیا افغانستان کا رشن لائیوز رشن مونی اور جیفت ایوز 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 پوریس گرون شمشاد صاحب کو بھی لیلوں شمشاد صاحب آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو کیا وجہ ہے جو مجھے نیو یورک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورٹ کے اندر مورال آوٹ ریج نظر آتا ہے کل ایک دن پہلے نیو یورک ٹائمز نے ایک پانچ منٹ کی ڈاکومنٹری پروڈیوز کی وہ اتنی پاکتور تھی جو پاکستان کے کسی انگریز جی پار نے پروڈیوز نہیں کی کیا وجہ ہے اس کی مرید اس کی وجہ بڑی صاف ہے اور میرے خیال میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے بیس تیس سالوں میں جو نیشن ہود کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اتنا ایروڈ ہو گیا ہے اتنا ایروڈ ہو گیا ہے کہ ہمارے سودو انٹرلیکشل جو ہیں یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے اکیڈیمکس پروفیسر نوٹ اولی دیکھ بٹ ایون یور جو نئی جنریشن ہے حکمرانوں کی الیٹس پیپل وہ یہ سوچتے ہیں اور اوپل ہی سوچتے ہیں کہ یہ تو پارٹیشن ایک 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 سوچتے تھا ہسٹری کا حادثہ تھا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بورڈر کاغذ کے ٹکڑے پر لائن ہے مجھے یہ چیزیں ثابت کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ ہر روز آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں بد کو سپریس کیا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے میں بروری رقم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں پھر کیونکہ میری اور اس کی سوچ میں بڑی یگانگت ہے میں آپ کو بتا ہوں ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے یہ جو دو باتیں پوائنٹ اس نے ریز کیے ہیں کیا آگے چل کے ہوگا ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو فریڈم سٹرگل ہے دوسری جو انڈیا پاکستان سچویشن ہے یہ میں بتا دوں کہ اس وقت بہت والٹائل ہے اور کسی وقت بھی کوئی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کسی جانب سے تو وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی گا اور بڑے لوگ میڈیا میں لوگ ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں جنگ ہونی چاہیے یہ ہے کہ ہمیں چھاتی برمار کے ہمیں کون کا آخری کترہ بہاد رہی سب سے پہلے جنگ کی جو کیجولٹی ہوں گے وہ کشویری لوگ ہوں گے تو یہ جنگ کی بات کرنا آسان ہے مگر آج کے کونٹیکسٹ میں جنگ کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا تو آپ اپرچونٹی ایک آپ کے پاس آ رہی ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم انوائز بھیجے میں انوائز کے حق میں نہیں ہوں بڑے احترام کے ساتھ میں اکرام ساگل صاحب سے ارز کروں گا کہ دوزار سولہ میں بھی بڑے انوائز بھیجے گئے تھے اس حکومت نے ان میں سے اکثر کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ کشمیر ہے کیا مسئلہ کیا ہے آپ نے جو 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 بلوپرز سب ٹیلی ویجن پر دیکھے تو خدا کے لیے کوئی انوائز نہ بھیجیے سب سے بڑا مسنجر آپ کا جو ہے جس نے خود کہا ہے کہ میں کشمیریوں کا امبیسلر ہوں گا وہ عمران خان ہے کیونکہ عمران خان کی بات دنیا سمجھتی ہے دنیا سنتی ہے اور رکھتی ہے میں ایک بریک ٹریلو بریک کے بعد اکرام سائیکل صاحب بھی اسے رسپون کرنا چاہتے ہیں مندوب کا جو آرگمنٹ آپ کا ہے ایک بریک کے بعد ناظرین میں شروع میں یہ کہ دوں یہاں پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ فروری دو ہزار انیس تک جب تک پلواما کا ڈراما بالا کوٹ سٹرائک ابی نندن اپیزوڈ نہیں ہوا اس وقت تک پاکستہ میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں جنہوں نے سوچا کہ آر ایس ایس گول واکر شایما پراد مکھر جی اور یہ جو ان کے ڈانڈے ملتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جرمن فیشزم سے ہٹلر سے سواستے کا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشتر بنانی ہے انٹیگریٹ کرنا ہے مل جائے گا یہ تنکنگ رہی ہے کم از کم دس بارہ سال رہی ہے زرداری رجیم میں نواز شریف حکومت میں یہی تھا کہ بھارت کو خوش کرو اور اس سے ہمیں پیس مل سکتا ہے بلکہ بھارت کے ساتھ دوستی شاید ہم اپنی اسٹیبیشمنٹ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تنکنگ رہی تھی اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں میرا کم از کم یہ خیال ہے حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے آج جو ان کے ایک کمیشن ہے وہاں پہ پر پوپولیشن کمیشن اس کے جو سیکیٹری ہے جمہوری کشمیر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنے سو سینکڑوں پرائمری سکول کھل گئے ہیں سیکنڈری سکول کھل گئے ہیں بچے کم ہیں وغیرہ وغیرہ مطلب وہ انڈیکیٹ کر رہے ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک نورمیلسی کی طرف آ رہی ہیں پوپولیشن اس کو ایکسیپٹ کر لی لیکن کو طریقہ نہیں ہے اس کو ہمیں جج کرنے پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی نے بڑا کی رول پلے کیا ہے انہوں نے چیزوں کے باوجود وہ وہاں پہ آپ کرتے رہی اور بی بی سی نے تو ڈاکومنٹری اپنی دکھائیں وہ نگیٹ کر رہے ہیں انکہ نیو ٹائمز بنای ہاں وہ آج کی بھی جو بلکہ جمعہ کے بعد جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی کلپس وغیرہ آج آگئی ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم ہائلائٹ کریں نگیٹ کرنے کے لیے تاکہ بتایا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اس کو ان کے جھوٹ کو ہم نہیں پروپگیٹ کریں گے بتائیں گے نہیں تو وہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے وہ پرویل کرنا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ ہمیں ذہن میں رکھ چاہیے اب جیسے ایک واقعہ ہوا ہے کہ راحل گاندی اور لوگوں کو پرویل واپس جانا پڑا انہوں نے جانا پڑا انہوں نے جانا پڑا جتنے بھی برے حالات ہوتے انہوں نے واپس حق کہنا جل صاحب راحل کو بلایا تھا گورنر ستھی ایک بلایا لیکن یہ چیز لازمان ان کے ذہن میں آئی ہوگی کہ بھار صورتی آپ پرویل آدمی آکے کہ جی یہ جھوٹ بولنے کوئی نورمل نہیں وہاں پہ کنڈیشن یہ حالات ہیں تو جو انڈیا چھپانا چاہتا چیز وہ اگر اپنی لوگ کہنے شروع کر دیں تو اس کا امپیکٹ دنیا میں زیادہ ہوگا ٹھیک ایک رہا ایک جنرل اسیمیلی سیشن جوکے چھبیس کو پرائم ملی لودی پر کس طرح اٹیکس آئی وشیس اٹیکس سوشل میڈیا کے اپسووٹ فالس انفرمیشن میں سمجھ تاہوں کہ اسی کڑی میں جو یہ بلڈ اپ کرنا ہے نا یہ دیکھیں لندن میں بہت بڑنا مظاہرہ ہوگا بہت دیکھیں آپ مظاہرہ وغیرہ جگہ جگہ پر ہوگا لیکن بیسکلی آپ کو جس طرح آپ نے بولا نا پیپل نیو یورک ٹائمز بی بی سی انہی باقیوں کو جا بھی آپ کو ایووک کرنا پڑے آپ جا جا جگہ نا پڑے گا دوسرا بنگلہ دیش میں مسلم کنٹری وہاں پر وہاں پر بھی مظاہرہ آپ کیوں نہیں اس کو مجھے مرالیٹی نہیں مرالیٹی مرالیٹی ان کی تو سببت to the nth extent and really i don't want to comment on live tv but really one is ashamed of such people and they are part of our media that is even a bigger shame sir urdu media سے آپ کی شکایت نہیں کر سببتلی نہیں بالکل نہیں میں اردو میرے سے نہیں شکایت کرتا ہوں and I've said very proudly کہ ہمارے جو council of paakistan ایٹر ایٹر کے 100% آپ اخبار دیکھیں گے انہیں بالکل سپورٹ کیا whether english or urdu or any other thing باقی میں نہیں کمنٹ کرتا ہوں دوسری جو ہے ان کے بھی کافی اخبار نے کیا ہے بیچ میں لیکن چند اخبار major newspaper major media have stayed out of the this بہت چکیہ اکرام سیگل صاحب کا جنل صاحب کا منیر اکرم صاحب کا شمشاد احمد خان صاحب کا اپنے سب کا پرسپیکٹیو سنا ناظرین بات وہی میں ختم کروں گا پاکستان کی حکومت پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کے وزارت خارجہ بہت کچھ کر رہے پہلی دفعہ پچاس ورس کے بعد یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے جمہوین کشمیر مقبوضہ کا دنیا کے اخبارات دنیا کے ذرائع بلاغ نوٹس لے رہے ہیں لیکن صورتحال بہت دردناک ہے کشمیری عورتوں کو گوڈز سانگ میں پاپ سانگ میں ہو رہے ہیں اور یہ پاپ سانگ جو ہیں یہ ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹک ٹک ٹاک کے اوپر چل رہے ہیں یہ وقت ہے کہ پاکستان کے وہ فیمنیسٹ جو چھوٹی چیزوں کو ایک پتنگر بناتے ہیں ان کو کوئی غیرت آئے کوئی مورل آؤٹروڈ جو ان کے اندر ہو اور لوگ اس ایشو کو اٹھائیں دنیا بھر میں تاکہ سب سے پہلے تو فیس بک ٹویٹر ٹک ٹاک جو ہیں وہ ان سانگ کو بین کریں بکوز یہ کمرشلی سکسیسول پروجیکٹ ہے ہندوستان میں ملینز کی دادات میں یہ کمرشلائز ہو رہے ہیں اور اب جو چھپیس تاریخ تک جب تک وزیراعظم پاکستان نے جنرل اسمبلی کے سامنے خطاب کرنا ہے یہ جو تیس تن کا درمیان میں ٹائم پیوریڈ ہے اس ٹائم پیوریڈ میں پاکستان کے سرائع بلاک کو انٹیلیجنسیا کو اور ڈائیسپورا کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت ہے ویڈیو کی شکل میں ڈائیلوگ کی شکل میں بلوگ کی شکل میں کولم کی شکل میں پروٹیس مومنٹ کی شکل میں تاکہ کشمیری لوگوں کی مدد کی جا سکے جو سب سے بڑا کارڈنل پرنسپور ہونا چاہیے آج اتھائیں پھر مراکات ہوتی آپ سے thank you